آج ہمیں اپنے ایمان پر بڑا بھروسہ ہے ہمارا ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا حالانکہ ہم نے ایمان کو مزاق سمجھ لیا ہے ہم نے دین کو مزاق سمجھ لیا ہے ہم نے ازانوں کو مزاق سمجھ لیا ہے اللہ کی قسم ازانے ہو رہی ہیں مگر لوگ چوراہوں پر باتیں کر رہے ہیں ازانے ہو رہی ہیں لوگ گھر میں ٹی بی پر سیریل دیکھ رہے ہیں ازانے ہو رہی ہیں لوگ اپنے کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں یاد کرو اس وقت ہو جب مکہ کے اندر ازان کی صدا کو قصور بھار سمجھا جاتا تھا مکہ کے لوگ اگر کوئی کلمہ پڑھتا تھا اللہ اکبر پتھر مارا کرتے تھے مکہ کے لوگ اس کی اللہ اکبر جسم کو جلا دیا کرتے تھے مکہ کے لوگ اس کی موہ میں کوئلے ٹھوس دیا کرتے تھے ایسے وقت میں پھر بھی چند لوگوں نے کہا تھا اے مکہ کے لوگوں تم ہماری زبانوں کو جلا سکتے ہو مگر ہمارے دل سے اسلام کی عظمت کو نہیں نکال سکتے تم ہمارے جسم کو توڑ سکتے ہو مگر عظمت رسول کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتے اس لیے کہ ہم نے محمد عربی سے محبت پیسہ دیکھ کر نہیں کی ہے دولت دیکھ کر نہیں کی ہے لباس دیکھ کر نہیں کی ہے بلکہ ہم نے محمد کو ان کی تسکتک کو دیکھ کر دل میں بسایا ہے ان کی سچائی کو دیکھ کر دل میں بسایا ہے اللہ کی قسم اس وقت میں جن لوگوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا صدیہ گزر گئیں مگر آج بھی سنیوں کے دلوں میں وہ لوگ زندہ ہیں مصطفیٰ کے صحابہ زندہ ہیں آپ سوچے تو صحیح کتنی حکومت آئیں بدل گئیں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں مگر سنتی کے ادبر کے ماننے والے آج بھی تمام دنیا میں موجود ہیں کتنے لوگ آئے حکومت کر کے چلے گئے ان کا نام لینے والے دنیا میں موجود نہیں مگر فاروق عظم کو ماننے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں اس لیے کہ فاروق عظم نے دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے زندگی کو گزارا تھا خدا کی قسم تاریخ قواہ ہے جو مذہب اسلام پہ مٹ جاتا ہے اللہ اسے آدمی کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے حکومتیں مٹیں گی مگر اسلام کے لیے اپنا خون بہانے والا قیامت تک زندہ رہے گا فیصلہ ہو گیا جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں جو اسلام کے لیے جیتے ہیں وہ جندہ ہو جاتے ہیں یارے تک بھی یا رسول اللہ مرحبا لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان اللہ دین آمنوں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے واللہ دین حاجبو جاہدو فی سبیل اللہ پھر انہوں نے حجرت کی جہاد کیا اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے بے واہ کے حق کی آواز کو اٹھانے کے لیے یتیموں کا سہارہ بننے کے لیے پیغام مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کس کے لیے اللہ کی رحمے گھر چھوڑا خدا کی رضا کے لیے جہاد کیا خدا کی رضا کے لیے بچوں سے جدا ہوئے خدا کی رضا کے لیے اللہ کہتا ہے اولائی کا یرجون رحمت اللہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی رحمت سے امید تھی اللہ ان پر مہرمانی کرے گا خدا نے فرمایا واللہ غفور الرحیم ان سے کہہ دو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اللہ رحم کرنے والا بھی ہے توجہ سے میری بات کو سننا تمہید نہیں بانوں گا انشاءاللہ موٹی موٹی بات بیان کر کے میں اپنا بیان ختم کر دوں گا اللہ کی قسم یاد کرو میرے سرکار کی عمر چالیس برز کی ہوئی آقا کریم نے پچیس سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا تھا جس خاتون سے نکاح کیا اس کا نام خدیجہ القبرہ تھا آپ دیکھیں تو صحیح اللہ کے حبیب نے اللہ کے پیغمبر نے پچیس سال کی عمر میں نکاح کیا جس عورت سے نکاح کیا اس سے پہلے اس کے دو نکاح اور ہو چکے تھے مگر وہ مگوکہ کی بڑی عظمت والی خاتون تھی بڑی عزت والی خاتون تھی میرے حبیب نے پیغمبر نے پچیس سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا جس عورت سے نکاح کیا اس عورت کی اس خاتون کی عمر چالیس برز کی تھی میرے سرکار نے بیوہ سے نکاح کیا میرے سرکار نے چالیس سال کی چالیس سال کی عمر والی عورت سے نکاح کیا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اے لوگو کل اگر کسی عورت کے شوہر کا انتخال ہو جائے تو اس کے تانے مت دینا اس کی زندگی کو تباہ مت کرنا اس کی زندگی کو پربار مت کرنا بلکہ اپنے رسول کی سندت کو یاد کر لینا کسی بیوہ کو تانے مت دینا اس کی زدزد کھلوار مت کرنا بلکہ اس سے نکاح کرنا اگر تم نے بیوہ سے نکاح کیا مانا زمانہ تم کو بے وقوف سمجھے گا مگر سنت رسول کے صدقے اللہ تمہاری نسلوں میں پڑھتیں عطا فرمائے گا اللہ تمہارے خاندان کو عظمتیں عطا فرمائے گا اس لیے کہ نبی نے جس بیوہ سے نکاح کیا تھا اسی بیوہ سے اللہ نے خاتول جنت مصطفیٰ کو عطا فرمائی دیکھو تو صحیح اللہ کی قسم اللہ نے خاتول جنت کو کتونی عظمتیں عطا فرمائی خاتول جنت کی عظمت کا عالم یہ ہے کل جب حشر کے میدان میں خاتول جنت پہنچیں گی تو پرپردگار فرمائے گا اے اہلِ محشر اپنی نظروں کو جھکا لو اس لیے کہ میری بیٹی اے اہلِ محشر اپنی نظروں کو جھکا لو اس لیے کہ میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ تشریف نہ رہی ہے تو جس کے پردے کی عظمت کا عالم یہ ہو کہ خاتونِ چنت کو دیکھ کر اہلِ محشر نظریں نیچے کو کر لیں گے جب فاطمہ کے پردے کا عالم یہ ہے تو ذاتِ فاطمہ کا عظمت کا عالم کیا ہو نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت سرکار کی آمد نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مچل کر بولیں سبحان اللہ جب ہمارے رسول کی عمر ہوئی چالیس برس کی اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو یہ کمال دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے اسی مکہ کے قریب ایک گھار تھا جس کا نام اللہ اکبر گھار ہی رہے میرے سرکار اس میں عبادت کے لیے جاتے میرے سرکار اس میں رب کو یا کرنے کے لیے جاتے کبھی کبھی حضور ستو لے کر جاتے کبھی کبھی حضور پانی لے کر جاتے تین تین دن اللہ کے رسول اس گھار میں عبادت کرتے سات سات دن اللہ کے رسول اس گھار میں عبادت کرتے مومینوں آج ہم سے ایسیو میں عبادت ہی ہو رہی مجد کے پنکوں کے نیچے عبادت نہیں ہو رہی ہم سے اللہ اکبر چھتوں کی دیواروں کے سائے میں اللہ اکبر عبادت نہیں ہو رہی مگر میرے سرکار تین تین دن اسی غار میں عبادت کرتے سات سات دن اسی غار میں عبادت کرتے آقا فرماتے ہیں ایک دن حسن و جمال کا پیکر ایک جوان میرے پاس آیا آنے کے بعد اس نے کہا اقراب اسم ربی کل لذی خلق آنے کے بعد اس نے جوان نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا میرے سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ اکبر حضور پڑھتے جا رہے ہیں حضور پڑھتے جا رہے ہیں آنے والا جوان آنے والا فرشتہ آنے والا اللہ کی طرف سے بیجا ہوا پیمبر ایک آیت کے خاموش ہو گیا حضور پڑھتے جا رہے ہیں اللہ اکبر میرے سرکار غار ہیرہ سے لیچے اتر کر آئے آنے کے بعد حضور نے حضرت خدیجہ تل کبرا سے کہا اے خدیجہ مجھے ٹل لگ رہا ہے مجھے کھبرات ہو رہی ہے حضرت خدیجہ نے ارد کیا تھا اے میرے سرطاج آپ فکر نہ کریں آپ غم نہ کریں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لیے کہ آپ یتینوں سے پیار کرنے والے ہیں آپ بیواؤں کو سہارا بننے والے ہیں آپ مظلوموں کی آواز اٹھانے والے ہیں جو مظلوموں کی آواز اٹھاتا ہے اس کا پروردگار عالم کبھی برا نہیں کرتا جو یتینوں سے پیار کرتا ہے اس کا پروردگار عالم کبھی برا نہیں کرتا اللہ کی قسم اسلام نگر کے مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا اگر کامیابی چاہتے ہو تو یتیموں کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھنا شروع کر دو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا اگر بلندیاں چاہتے ہو تو بیباؤں کا سہارا بنو اللہ بلندیاں عطا فرمائے گا اس لیے کہ یتیموں سے پیار کرنا آمینہ کے بیٹے کی سننا تھے بیباؤں کا سہارا بننا آمینہ کے بیٹے کی سننا تھے مظلوموں کی آواز اٹھانا آمینہ کے لال کی سننا تھے میرا امام بریلی سے پکارتا ہے کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا دفن ہوتی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا ناریوں کا دور تھا دی جن رہاتہ نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا دھنڈا کلے جان نارے تکبیل نارے رسالت سرکار کی آمد نارے تکبیل نارے رسالت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا اے میرے نبی میرے پیغمبر اے میرے رسول آپ کو جی چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کا اعلان آپ مکہ والوں کے سامنے کر دیجئے اللہ اکبر میرے سرکار کھڑے ہوئے مکہ کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر آقا نے ارشاد فرمایا اے مکہ کے لوگوں ادھر آؤ مکہ میں جتنے بھی جوان تھے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے مکہ میں جتنے بھولے تھے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے مکہ میں جتنے بھی اور تھی آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئیں جانے کے بعد کہتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ تم نے آباز دی آپ کی آباز پہ ہم حاضر ہو گئے ہیں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے مکہ کے لوگوں بتاؤ تو میرے بارے میں کیا کہتے ہو تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا اے عبداللہ کے بیٹے ہم نے بڑے بڑے سچے دیکھے مگر محمد کے سچے ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے ہم نے بڑے بڑے اچھے دیکھے مگر تیرے جیسا پیارہ آج تک نہیں دیکھا ہے اے محمد تو تو صادق ہے اے محمد تو تو امین ہے اے محمد تو تو امانتدار ہے میرے سرکار نے کہا تھا اے مکہ کے لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ مکہ کے اس پہاڑ کے پیچھے ایک عظیم اُشان لشکر آ رہا ہے جب مکہ پہ حملہ کرے گا تمہارے بچوں کو اللہ اکبر قتل کر دے گا تم لوگوں کو قیدی بنا لے گا تمہاری اوٹوں کو بازار میں بیج دے گا اے مکہ والوں مانو گے تم مکہ کے لوگوں نے کہا تھا اے محمد ابن عبداللہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہم نے آج تک آپ کو فرے فرٹتے نہیں دیکھا آپ کہیں گے تو مان لیں گے ہم میرے سرکار نے مسکرا کر کہا تھا اے مکہ کے لوگوں جب میں دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو پروردگار کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں گا اے مکہ کے لوگوں کب تک بتوں کے آنگے جھکتے رہو گے کب تک تم پتھروں کے خدا مانتے رہو گے کب تک تم لگ لیوگا اپنا خدا بناتے رہو گے کب تک جاند و سورج کو معبود مانتے رہو گے کامیابی چاہتے ہو تو رب کے کعبہ کو اپنا خدا مان لو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا میرے حضور نے مکہ کی پہانی سے کہا تھا اے مکہ کے لوگوں مجھے خدا نے اپنا رسول بنایا ہے مجھے رسول باننا یہ تمہارا کام ہے تمہیں چندتی بنانا اللہ کی رحمتوں کا کام ہے امانداری سے بولو حضور نے کچھ غلط کہا تھا نبی نے فرمایتا غیر اللہ کو خدا مت مانو خدا ماننا ہے تو اس کو مانو جو خدا ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا جو خالی کے حقیقی ہے اللہ اکبر مکہ کا بچہ بچہ حضور کا دشمن ہو گیا ایک ایک عورت حضور کی دشمن ہو گئی ایک ایک جوان حضور کا دشمن ہو گیا ایسے وقت میں اللہ اکبر میرے سرکار کو اللہ نے حکم دیا محبوب آپ تبلیغ اسلام کو بڑھاؤ میرے سرکار مکہ میں ایک ایک آدمی کے دروازے پر اہنچے آقا نے ابو جہل سے جا کر کہا ابو جہل تو جانتا ہے میں سچا ہوں تو تو میرا کلمہ پڑھ لے ابو جہل نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا میرے سرکار اپنے چچا ابو لہب کے دروازے پر گئے جانے کے بعد کا میرے چچا تم تو کلمہ پڑھ لو ابو لہب بولا میں تجھ کو نبی نہیں مانتا اگر نبی بنتا تو میں بنتا میں بڑا مالدار ہوں میں بہت بڑا تاجر ہوں میرے سرکار امیہ کے دروازے پر گئے امیہ بولا میں تم کو نبی نہیں مانتا میرے سرکار شہبہ کے دروازے پر گئے شہبہ نے کہا میں تمہیں نبی نہیں مانتا حضور جس کے دروازے پر جاتے یہ لوگ میرے آقا کا مزاد بناتے اب جب سرکار نے دیکھا ابو جہل مانتا نہیں ہے امیہ مانتا نہیں ہے شہبہ مانتا نہیں ہے تو سرکار کا دل دکھا سرکار کو اچھا نہیں لگا آقا نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے پروردگار عالم میں نے مکہ کے ایک آدمی سے کہا ہے مگر کوئی مجھے رسول ماننے تیار نہیں ہے میرے کہے سے تجھے معبود ماننے تیار نہیں ہے تو پروردگار عالم نے فرمایا تھا اے میرے محبوب تبلیغ اسلام کیے جاؤ اس لیے کہ محنت کرنا محمد الرسول اللہ کا کام ہے اور ایمان دینا خدا کا کام ہے میرے محبوب ابو جہل نئی مانتا تو کیا ہوا میں اس کے بیٹے کو تیرا دیوانہ بنا دوں گا امیہ نئی مانتا تو کیا ہوا میں اس کے نسلوں کو تیرا مستانہ بنا دوں گا خدا کی قسم ابو جہل چاہتا تھا محمد کو مٹا دیا جائے چودہ سو سال گزر گئے سم مٹ گئے اگر باقی کسی کا نام ہے تو وہ نام محمد الرسول اللہ کا ہے نعر تکبیر نعر رسالہ عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد نعر تکبیر بہت اچھا حضرت اگر باقی کسی کا نام ہے تو نام محمد الرسول اللہ کا ہے اجازت ہو تو تھوڑا سور بولوں انشاءاللہ زیادہ پریشان نہیں کروں گا زور سے بولیں سبحان اللہ ایک بچ کر پندرہ میں اٹھونے کو ہیں انشاءاللہ جلدی میں اپنی بات کو اختتام کی جانب لے کر چلوں گا اللہ اکبر تمام مکہ حضور کا دشمن ہے بچہ بچہ حضور کا دشمن ہے ہر عورت نبی کی دشمن ہے ہر جوان نبی کا دشمن ہے ہر غلام نبی کا دشمن ہے اور کمال تو یہ تھا جن مظلوموں کے لیے آواز بن کر آئے تھے وہ مظلوم نبی کے دشمن ہے جن غلاموں کو اپنا بنانے آئے تھے وہ غلام نبی کے دشمن ہے جب تمام مکہ میں نبی کی دشمنی کے نبی کی عداوت کے تمام مکہ میں سولے اٹھے ہوئے تھے ایسے وقت میں پانچ لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑا کتنے لوگوں نے کلمہ پڑا سب دشمن مگر پانچ نے رسول کا کلمہ پڑا اس لیے ان پانچ کی عظمتوں کو سلام ہے جوانوں میں ابو بکر صدیق نے نبی کا کلمہ اور آکر کا حضور میں نے آپ کی صداقت کو ملک شام میں ایک پادری کی زبانی سے سن لیا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں آقر نے ابو بکر صدیق کو کلمہ پڑھایا بچوں میں مولا علی نے دس پرس کی عمر میں حضور کا کلمہ پڑھا عورتوں میں خدیجت القبرہ نے کلمہ پڑھا غلاموں میں حضرت بلال حفشی نے کلمہ پڑھا آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارسن نے کلمہ پڑھا بلال کی مسئیبتوں کا عالم نہ پوچھو آج تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے اسلام پر چلنا بڑا آسان ہے لوگوں اسلام پر چلنا آسان تو کبھی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا اس لیے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو اس کی پاکیزگی کو سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے مسلمان کہلانا بڑا آسان ہے مسلمان بننا بڑا مشکل ہے اللہ اللہ بلال نے کلمہ پڑھا زبان کو جلایا تو جلایا گولے مارے تو مارے امیہ کہتا تھا اب بھی مانے گا اسلام کو بلال کہتے تھے جان دے دوں گا مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دوں گا بولو بولو یار سبحان اللہ 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 امیہ نے کہا اگر تُو نے محمد کا کلمہ نہیں چھولا میں تیری عزب کا جنابہ نکال دوں گا اگر تُو نے محمد کا دامن نہیں چھولا میں تیری زندگی میں رسبائی ہی رسبائی پیدا کر دوں گا بلال کہنے لگے اگر نبی کے اس کی میں زلط ملے تو وہ زلط زلط نہیں ہے وہ عرش آزم کے جیسی عزت ہے اللہ اکبر بلال کہتے تھے لے لے ان کی ہان ہان آزمالے مجھے توڑ دے میری ہڈیاں مگر بلال پھر بھی کہے گا امیہ نے کہا تھا لے جاؤ اس مکہ کے باہر اتنے پتھر مارو کہ اس کا جسم نہ ہولوحان ہو جائے اگر کلمہ چھولے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو اتنا ستاؤ یہ رسول کا کلمہ پڑھنے کے قابل نہ رہے اللہ اللہ اسی مکہ میں جہاں سے آج آزانوں کی صدایں آتی ہیں جہاں سے آج تلاوتوں کی صدایں آتی ہیں بلال حرشی کو مارنے شروع کیا بدماشوں نے بدماشوں نے عباسوں نے بلال کو اتنا مارا اتنا مارا اللہ اکبر آپ کی پیشانی سے کھون مہنے لگا آپ کے بازووں سے کھون مہنے لگا آپ کے ہوتوں سے کھون مہنے لگا بلال کی پست پر اتنے پتھر مارے کہ آپ کی پست لہو لہان ہو گئی آپ کے کپڑے کھون سے تر ہو گئے حضرت بلال ایک تھاں اٹھاتے تھے ظالم دوسری پر پتھر مارتے تھے مگر بلال پہ لوگوں کو ترس رہی آتا تھا اللہ اللہ بلال کی زد کا جنازہ نکالتے ہوئے بلال کے پتھر مارتے ہوئے بلال کو گالیاں دیتے ہوئے یہ لوگ مکہ کے باہر آئے آنے کے بعد حضرت بلال کو عرب کے سہرہ پھل لٹا دیا گیا جنہوں نے عرب کے سہرہ کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں اتنی کرم ریت ہوتی ہے عرب کے سہرہ کی اللہ اللہ آدمی کے جسم کو جھلسا دیتی ہے آدمی کے جسم کو جلا دیتی ہے جب بلال کو بغیر کٹا و کمیز کے عرب کے سہرہ کی پشت پل لٹایا گیا بلال کی چیک لکل گئی بلال بولے لگے بلال کی آنکھوں میں آنسو آگئے مکہ کے لوگ بولے بول اب بھی پڑے گا نبی کا کلمہ بلال کہتے ہیں یہ تو عرب کا سہرہ ہے اگر بھٹی میں ڈال دوگے بلال پھر بھی کہے گا اللہ اکبر کہنے لگے مانے گا نہیں بلال بولے چاند حاضر ہے نبی سے خداری گوارہ نہیں ہے نبی سے بے وفائی گوارہ نہیں ہے ایک بہت بڑی چٹان کو وزنی چٹان کو حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیا گیا تاریخ مکہ کہتی ہے جب ہی چٹان کو بلال کے سینے پر رکھا گیا بلال کی آواز تب گئی بلال کی آنکھیں اول گئی بلال کی سانسوں کی ٹوٹ ٹوٹن لگی مکہ والے بولے مر گیا ہے مکہ والے بولے ختم ہو گیا ہے جب وزنی چٹان کو سینے سے ہٹایا گیا چند منٹوں کے بعد بلال کی سانسوں میں سانسیں آئیں بلال کی حالت اپنی جگہ آئی بلال کا گریبان پکڑا کہنے لگے پھول اب بھی پڑے گا محمد کا گرمہ تو جانتے ہو مصطفیٰ کے بلال نے کہا تھا جودگی کے ہیلان نے کہا تھا اوہ مکہ والو بلال کا امتحان لے رہے ہو خدا کی قسم میرے جسم سے گرنے والا خون کا ایک قطرہ کہے گا بلال جیے گا تو خدا کے لیے بلال مرے گا تو مصطفیٰ کے لیے باب باب نارے تغبیر نارے رسالت علمِ علی سنت عظمتِ صحابہ نارے تغبیر نارے رسالت جو جان مانگو گے جان دیں گے جو مال مانگو گے مال دیں گے نہ ہم سے ہو سکے گا لوگو نبی کا جاہو جلال دیں گے پانچ لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑا مچل کر بولیں سبحان اللہ تمام مکہ میں حلچل مچ گئی اس لیے کہ اسلام بھرتا جا رہا ہے اور اسلام کا کمان یہ تھا جو ایک بار نبی کا کلمہ پڑھ لیتا کفار جتنا مارتے اتنا ہی مصطفیٰ کا غلام بنتا چلا جاتا اس کے رسول اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا میرا امام کہتا ہے برے لی سے کرو تیرے نام پہ جاں فدہ بس جان کیا دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں اللہ اکبر بلال کو ستایا گیا بلال نہیں ٹوٹے حضرت عثمانِ غنی نے کلمہ پڑا بڑا مارا پیٹا گیا عثمانِ غنی نہیں پھیرے اللہ اکبر اسلام دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے ایک دن وہ آیا مکہ کے شیر حضرت امیر حمزہ نے مصطفیٰ جانے رحمت کا کلمہ پڑھ لیا اب تو مکہ کے لوگ کہنے لگے حمزہ بھی ان کا ہو گیا ہے ایک دن وہ آیا مکہ کے بہادر مکہ کے سجاہ مکہ کے سب سے بہادر لڑکے مکہ کے سب سے بہادر موجوان حضرت امیر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا مکہ والے کہنے لگے اگر اسلام یوں ہی پھیلتا رہا عمر حمزہ ان کے ہوتے رہے تو مکہ میں ہمیں کون ہے جو بچائے مکہ میں کون ہے جو ان کی عظمتوں کو روکے اللہ کی قسم ان لوگوں نے ترہ ترہ کی میٹنگیں بلائیں اللہ اللہ حبیب یمنی کو بلائیا میرے سرکار نے چاند توڑ دیا حبیب یمنی آئے مکہ میں کہنے لگے اگر آپ رسول ہیں تو توڑ دو چودوی کے چاند کو حضور نے اشارہ کیا چاند کو دو ٹکڑے کر دی حبیب یمنی بولے جو چاند توڑ دے بے شک وہ اللہ کا رسول ہے نبی نے حبیب یمنی کو کلمہ پڑھایا آیت اسلام کو روک کر واپس گئے مسلمان من کر اللہ اللہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے ان لوگوں نے میٹنگ بلائی کہنے لگے یار پسطو طریقہ نکالو تاکہ محمد کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے انہوں نے میٹنگ بلائی فیصلہ کیا گیا مکہ میں چالیس قبیلے ہیں ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو اکھٹا کیا جائے نوجوان قبیلے میں سب سے بہادر ہو قبیلے کے سردار کا بیٹا ہو جب چالیس قبیلے کے چالیس نوجوان ایک ساتھ محمد پہ حملہ کریں گے محمد کو معذر اللہ قتل کر دیں گے تو بنی حاشم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکہ کے تمام لوگوں سے جنگ کر سکے اللہ اکبر چالیس لوگ مصطفیٰ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں آقا محاصرے میں ہیں آقا کو گھیل لیا گیا ہے چالیس نوجوان ہیں چالیس لہراتی ہوئی تلوارے ہیں جب ان لوگوں نے حضور کے گھر کو گھیل دیا کم محمد دھر کے باہر نکلیں گے کب چالیس لوگ مل کر محمد پہ حملہ کریں گے رب نے جبریل کو بھیجا اور کہا جا میرے محبوب کے پاس جا اور پتا دیں مکہ کے لوگوں کو فانوس بن کے جس کی حفاظت حبا کرے وہ شمہ کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے یہ ظالم میرے محبوب کو مٹانا چاہتے ہیں میں نے تو اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے میرا محبوب تمام دنیا پہ نور بن کے چھا جائے گا جبریل آئے آنے کے بعد ارشاد فرد کیا یا رسول اللہ خدا نے حکم بھیجا ہے حجرت کا بھگب آ گیا ہے اب آپ مکہ کو چھوڑ دیں اس لیے کہ اللہ مکہ کے جگہ مدینہ کو اسلام کی رازدانی بنانا چاہتا ہے اے میرے محبوب مکہ کو چھوڑ دیجئے اب تبلیغ اسلام مکہ سے کیجئے میرے محبوب مدینہ جانا آپ کا کام ہے اور اسلام کو عظمتیں عطا کرنا خدا کی رحمت کا کام ہے اللہ کے رسول نے مختصر تیاری کی اس لیے کہ حضور کے پاس دولت نہیں تھی روپیا نہیں تھا درہم و دینار نہیں تھے میرے محبوب تو خود زمانے بھر کی دولت بن کے آئے بظاہی تو زندگی گربت میں حضور نے گزاری اللہ کے رسول نے تھوڑی سکھ تیاری کی آقا تیاری کٹ چکے کرنے کے بعد ابھی جانے کو تیار ہیں جبریل نے ارد کیا یا رسول اللہ آپ کے گھر کو چالیس نو جوانوں نے گھیر رکھا ہے آقا فرماتے اب کیا کروں جبریل نے ارد کیا آقا آپ کنکریں اٹھا لیں میرے سرکار نے کنکروں کو اٹھایا جبریل کہتے حضور سورہ یاسین کی افتدائی آیات پڑھا اب میرے سرکار نے سورہ یاسین کی افتدائی آیات کو پڑھا حضور پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین علا شراط مستقیم میرے سرکار نے آیات قرآنیہ کو پڑھا پڑھنے کے بعد ان کنکروں کو مکہ والوں کے اوپر پھیکا اللہ ہوا بر نبی نکل کر چلے گئے مگر مکہ والوں کو پتا نہیں چلا یادہ اللہ کو اتنی پسند آئی اللہ نے فرمایا اِذْ رَمَئِ تَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا محبوب تم نے جو کنکری پھینکی تھی تم رہے تھے مگر طاقت تمہارے خدا کی تھی اے مسلمانوں ہم نے جس قرآن کو طاقوں میں سجا دیا جس قرآن پہ گرد چڑ گیا کامیابی چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو پناہوں سے چھٹکارہ چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے خدا نے ہر مرض کی دبا قرآن کی تلاوت میں رکھی ہے اللہ کے رسول نے سورہ یاسین کی چند آیات کو پڑھا جب پھیکا مکہ والوں کے اوپر نبی نکل کر چلے گئے مگر مکہ والوں کو پتا نہ چلا اللہ اللہ حضور پہنچے ابو بکر صدیق کے دروازے پر آقا نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ارض کی کون ہے نبی نے فرمایا میں محمد آیا ہوں اللہ کا رسول آیا ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا دروازہ کھولنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق ہجرت کے لیے خدا کا حکم آ گیا ہے آپ نے ارض کیا آقا میں بھی ساتھ جاؤں گا آقا نے فرمایا اللہ نے ہجرت میں تمہیں میرا ساتھی چل لیا ہے ادھر توجہ رکھے بولے سبحان اللہ ہجرت میں میرا ساتھی چل لیا ہے ارض کی آقا پریشان نہ ہو میں نے پہلے ہی ہجرت کے لیے تیاری کر لکھی ہے